حضرات انتماس ہے کہ آپ حضرات جملہ مؤمنین و مؤمنات جو بمار ہیں ان کی صحیحة کاملہ کی تو آخر مؤمن برودگار تمام مؤمنین و مؤنات بحق این اطھار بحق حضرت سید الشہداد بحق حضرت بیمار کرمزان سححت و آفیت و شفاہ کاملہ خصوصیت کے ساتھ محترمہ نسیم فاطمہ بطول بچی ہے عابس ایک بچہ ہے مرزا منظر عباس اور ان کی اہلیہ ہسپٹل میں ہیں اور وہ سخت تکلیف سے دو چار ہیں آپ حضرات اپنے اپنی نمازوں سلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا والسید الاولین والآخرین حبیبنا وحریب الہ العالمین اپنے اپنے اپنی نمازوں اما بعد فقد قال اللہ تعالی عز اسمه في محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا کونوا قوامین للہ شهداء بالقسط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَا أَنْ لَا تَعْدِلُوهُ اَعْدِلُوهُ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَلَوَىٰ لَا اللَّهُ مَنْ سُلْيَا مَمْتَالِي مَمْتَالِ اِقْمَتَبَوْرْبَلَا اللَّهُ مَنْ سُلْيَا مَمْتَالِي مَمْتَالِ بِلَا دَنَيْ عزِيز قرآنِ حکیم کی روشنی میں مکتبِ حُسینی میں ہم عَدْلُ و قِسْت کے اسباق پڑھ رہے ہیں عَدْل عَسَاسِ کَائِنَاتِ بار بار میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں عَدْل سُتُونِ دِين ہے عَدْل سُتُونِ زِندگی بھی ہے سُتُونِ دین بھی ہے وہ دین دین نہیں ہے جس میں عَدْل نہیں ہے باز مکاتبِ فکر میں یہ بھی بحث کی جاتی ہے کہ خدا عَدْل ہے یا نہیں ہے نَعُوذُ بِاللَّهُ خدا کے لئے بھی عَدْل بروری ہے یا نہیں ہے یہ بھی بحث کرنے والے دنیا موجود ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے جب یہ بحث کرنے والے موجود ہیں کہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے اب یہ بہت تفصیلی بحثیں ہیں علم کلام کی میں آپ حضرات کے سامنے اکثر ان بحثوں میں طرف بھی شارک کرتا آیا ہوں ایک جملہ میں نے اسی ممبر سے کہا تھا جملہ اس وقت پھر دھورا کر آگے بڑھ جاؤں کہ دیکھیں بعض بحثیں ایسی ہیں کہ اس میں اب یہاں پر پھر ایک عامیانہ سی تعبیر استعمال کر رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں مگر اس کے بغیر چاہ رہا نہیں ہے بعض سو کالڈ انٹیلیکچولز بعض سو کالڈ اسکولرز بعض سو کالڈ علماء ان بحثوں کو الجا دیتے ہیں آپ ایسی بحثوں کو لے کر ان کے پاس نہ جائیں آپ ایک عام انسان کے پاس جائے گا اور اس میں کسی دین اور کسی نسل اور کسی رنگ اور کسی خطے کی پید نہیں ہے پوری دنیا میں آپ جائیں انسان یا خدا پرست ملے گا یا خدا پرست نہیں ملے گا دو ہی قسمیں ہوں گی جو بھی دنیا میں خدا پرست ہے وہ خدا عادل کا اعتقاد رکھتا ہے خدا زالم کا اعتقاد نہیں کیا بات ہے خبان اللہ کیا کر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو نعوذ باللہ اس بات کا قائل ہو کہ خدا ہے اور خدا زالم ہے خدا حادل چونکہ بعض سیاسی مقاطب فکر نے دین کی ایسی تشریح کی توحید کی ایسی تشریح کی کہ اس سے ان کے سیاسی مقاصد پورے ہو جائیں اس سے ان کے جرائم پر پردہ پڑ جائیں اس سے ان کے مظالم کو جواز مل جائیں سند جواز مل جائیں اس لئے انہوں نے دین کی ایسی تفسیر پیش کی کہ جس میں خدا کے لئے بھی نعوذ باللہ عادل کی ضرورت واقع نہیں رہ گئی اور اسی لئے ہم نے اس مکتب حسینی نے توحید کے بعد عادل کا نعرہ لگائے سر لا الہ الا اللہ کا بھی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس لا الہ الا اللہ کو عادل نہ مانیں اور میں آپ کے سامنے ارس کر چکا ہوں اسی استدلال کو ذہن میں رکھیں تو یہ بات اور راسختر ہو جائے گی ذہنوں زمیروں قلبوں باطنِ وجود میں آپ کے یہ بات اتر جائے گی راسخت ہو جائے گی کہ توحید ہمیں سکھائی ہی اس لئے گئی تاکہ ہم عادل شعار بن جائیں اور شرک سے روکا ہی اس لئے گیا چونکہ شرک ظلم ہے چونکہ شرک ظلم ہے اس لئے روکا گیا چونکہ توحید اساس عدل ہے اس لئے عدل کی تعلیم دی گئی اس لئے یقین جانئے کہ توحید کے بعد جب تک عدل کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک اصول دین مکمل نہیں ہو سکتا دائرہ جتنے اوصافِ الٰہی آئیں وہ توحید کی بحث میں آ جاتے ہیں سیمٹ آتے ہیں ربِ اکبر خالقِ اکبر واحد ہے احد ہے فرد ہے سمد ہے خالق ہے رازق ہے حی ہے قیوم ہے عالم ہے قادر ہے قدیم ہے جتنے اوصاف ہیں اس کے صفاتِ ثبوتیہ صفاتِ جمالیہ صفاتِ جلالیہ صفاتِ سنبیہ صفاتِ ذات صفاتِ افعال جتنے مباحث ہیں صفات کے وہ سب ایک عنوانِ توحید کے زمن میں آ جاتے ہیں اور اسی زمن میں عادل بھی آ جاتا ہے عادل اس سے جدا نہیں ہے لیکن عادل پر جدا گانا بحث کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو خود کو ذل اللہ بھی کہتے تھے اور ستم شعار بھی تھے ظالم بھی تھے خود کو نعوذ باللہ خلیفة اللہ کہلاتے تھے اور ظلم و ستم ان کا شغل تھا ان کا شعار تھا اس لئے یہ ضروری ہوا کہ ہم عادل کا نعرہ بلند کریں اور ہمارا عادل کا نعرہ بلند کرنا اس آیتِ قرآنی کی تعمیل ہے جس میں کہا جا رہا ہے یا ایوہا لذین آمنوا کونوا قوامین للہ اے ایمان لانے والو تم عدل و انصاف کے علم بردار بن جاؤ کس کی خاطر لندہ خدا کی خاطر شہدہ عبدالقست اور گواہ بن جاؤ انصاف قست عدل عدل کے گواہ بن جاؤ اپنی جگہ تمہیں عادل کا ایک مثالی پہکر ہونا چاہیے فرد کو مثالی پہکر ہونا چاہیے معاشرے کو مثالی معاشرہ ہونا چاہیے گھرانے کو مثالی گھرانا ہونا چاہیے اور جب دوسرے کے مقابلے میں آپ مثالی کردار رکھتے ہوں گے تو آپ خود بخود گواہ بن جائیں یہ ممکن نہیں کہ آپ کردار نہ رکھتے ہوں اور گواہ بن جائے آپ کو خود بھی باقردار ہونا پڑے گا تاکہ دوسرے دوسروں کے سامنے آپ گواہ بن جائے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْلِلُو اور دیکھو دیکھیں ایک کے بعد ایک تاقیب قرآن ہے یہاں پر اس آیت میں خود یہ آیت تنہاں کافی تھی قُونُ قوامین للہ اس میں عدل کا پیغام ہے شہداء بالقسط عدل کا پیغام ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْلِلُو دیکھو کسی قوم کے دشمنی تمہیں بے انصافی میں مبتلا نہ کریں بے انصافی کے مرتقب نہ ہو جائیں تم سے ظلم نہ ہو جائیں ستم نہ ہو جائیں دشمنی کے بے نہ کریں اس آیت کو ذہن میں رکھئے گا تو بہت سی بحثیں سامنے آئیں گے دو تین دنوں سے میں بحث کر رہا ہوں کہ ایک سرچشمہ ہونا چاہیے ایک منبع ہونا چاہیے جہاں سے ہم ان الفاظ کی تعریف اور ان تصورات کی واضح تصویر حاصل کر سکیں ان سرچشموں میں سے ایک قرآن بھی ہے قرآن بتاتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا دیکھو کسی کی دشمنی تمہیں بے انصافی میں مقتلا نہ کر دے اس کے معنی ہے کہ بے انصافی کا سبب فطرت نہیں دشمنی ہے فطرت نہیں ہے بے انصافی کا سبب ظلم کا سبب فطرت نہیں ہے ظلم کا سبب دشمنی ہے یہ بحث آئے گی جب ہم تعریف عدل سے آگے بڑھیں گے تو پھر یہ بحث آئے گی کہ اجرائی عدل کیسے ہو عدل سمجھ میں تو آئے کہ عدل کیا ہے اس کے بعد یہ بحث ہوگی کہ عدل قائم کیسے کیا جائے برقرار کیسے کیا جائے جاری کیسے کیا جائے پھر یہ بحث آئے گی کہ آفات عدل کیا ہیں معاشرہ انسانی میں ظلم کہاں سے پیدا ہوتا ہے عدل کہاں سے نابود ہو جاتا ہے وہ آفتیں کیا ہیں جو اجرائی عدل کی راہ میں ہیں یا قیام عدل کی راہ میں ہیں خورف امارے ہیں یہ مرحلہ با مرحلہ بحثیں آئیں گی اور ظاہر ساری بحثیں شاید اس عشرعظام سمجھ نہ سکیں یہ صرف میں فہرسوار مسائل گناہ رہا ہوں یہ معاملی موضوع نہیں ہے کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے جہاں تک زندگی کی وسط و تہداری ہے وہاں تک اس مضمون کی وسط و تہداری ہے جہاں تک یہ کائنات کی پہنائی ہے وہاں تک یہ موضوع پھیلا ہوا ہے اور خود معاشرہ انسانی کی اگر بات کیجئے دو معاشرہ انسانی کے تعلق سے بھی اتنے مسائل ہیں کہ جنہیں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے نو یا دس تقریروں میں اس لئے فہرسوار کلیات کی طرف اشارہ کرتا ہے تصور عدل صاف ہو جائے ذہنوں میں تصویر صاف ہو جائے اس کے بعد پھر یہ غور کیا جائے کہ اجرہ کیسے ہو اس کے بعد پھر یہ غور کیا جائے کہ اس کے آفات کیا ہیں رکاوٹیں کیا ہیں تو وہاں پر بحث میں آئے گی یہ بات صرف تنہا ایک یہی نہیں اور عوامل ہیں جس کی طرف اشارہ کروں گا لیکن خود قرآن کو اگر پڑھئے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے عدالتی بے عدلی بے انصافی ظلم میں مبتلا نہ کر دے اس کا ارتکاب نہ کر دے اِعْدِلُوا عَدْلِ کرو اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ بے انصافی نہ کرو پھر کہا جا رہا ہے عَدْل کرو پہلے کہہ دیا گیا عَدْل کے پرچمبردار عَدْل کتنا محبوب ہے ذاتِ الٰہی بار بار اس کو ہر طرح سے ذہن نشین کیا جا رہا ہے ہر طرح سے ذہن نشین مصبت لہجے میں منفی لہجے میں عمر کے ساتھ نحی کے ساتھ یہ اس آیت میں جو سورہ مبارک ہے مائدہ میں اور آگے پڑھئے تو قرآنِ وجیل پھر عمر عمر کی صورت میں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللہ تمہیں عمر کرتا ہے عدل کا اور احسان قرآن اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اللہ تمہیں عمر کرتا ہے اب یہ حصول فیق کی بیعث ہے کہ کہیں صرف سیغِ عمر آتا ہے تو وجوب ثابت ہو جاتا ہے سیغِ عمر یہ ہے لفظِ عمر نہیں ہے سیغِ عمر میں لفظِ عمر نہیں ہوتا آ علف میمرے حمزہ میمرے یہ مادہ نہیں ہوتا سیغِ عمر یعنی وہ فارم کسی ورگ کا جس میں عمر کا مضمون پایا جاتا ہے عمر کا مفہوم پایا جاتا ہے جیسے کھڑا ہونا ایک مصدر ہے اردو میں کسی سے کہیے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ یہ عمر ہے حمزہ میمرے لفظِ عمر کا مفہوم پایا جاتا ہے وہ مضمون عمر کا اس میں شامل ہے وہ مضمون اس میں شامل ہے کھڑے ہو جاؤ اتنا کہہ دینا کافی ہے کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ کافی ہے بیٹھ جاؤ نماز پڑھو یہ کہنا کافی ہے نماز پڑھو اقیم الصلاة سیغہ عمر ہے موجوب ہے جہاں جہاں سیغہ عمر آ جائے وہاں کافی ہے یہ بات سمجھنے کے لئے کہ یہ واجب ہے اس لئے یہاں کہا اعدلو عادل کرو کافی تھا یہ سمجھنے کے لئے کہ واجب ہے ماضح ہے اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سیغہ عمر کا ہوتا ہے مگر اس سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے وہ کب ہوتا ہے حضور فقہ میں یہ بحثیں آتی ہیں تفصیل کے ساتھ کہ اصلاً سب سے پہلے جب عادل جب سیغہ آئے گا عمر کا سیغہ عمر کا تو اس سے کیا مستفاد ہوگا وجوب یعنی عمر یہ چیز واجب ہے مولا حقیق سبحانہ وتعالی جب کسی چیز کا حکم دے دیں سیغہ عمر کے ساتھ وہ واجب ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہاں سیغہ عمر کا تو ہے لیکن اس جگہ اس کے برخلاف بھی کچھ ہے تو دونوں کو جمع کرنے کے لئے یہ بات سنویاتی ہے کہ نہیں یہاں عمر ہے لیکن اس کے معنی ہے کہ واجب نہیں مستحب ہے بہتر ہے کہ کیا جائے اس کی مثالیں ہیں بہت مثالیں کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو پہلے منع کیا تھا پہلے نہیں وارد تھی اس کے بعد پھر عمر آ گیا اور نہیں کے بعد جو عمر آیا ہے اس کو وجوب پر محمول نہیں کریں گے بھئی یہ سمجھیں گے کہ چونکہ پہلے منع کیا تھا اب اجازت دے دی ہے یعنی ایک ہی سیغ امر کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ واجب ہے کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ مستحب ہے کہیں آئے گا تو معلوم ہوگا کہ یہ اجازت کے لئے ہے چونکہ پہلے نہیں کی تھی پہلے منع کیا تھا اب عمر کیا یعنی اب اجازت دے دی جھوٹ دے دی کہ پہلے بندش کی اب آزادی ہے تو ایک سے غیامر سے بات میں ابحام پیدا ہو سکتا تھا تو ایک جگہ سے غیامر آیا اعجلو اس کے پہلے کہہ دیا گویا مضمون اس فقرے کا یہ ہے کہ لا تظلمو غلم نہ کرو ولا یجرمنکم دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ظلم کرو ظلم سے روکا گویا بے عدلی سے روکا عدل کا حکم دیا اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عدل کرنا مستحب ہے عدل کرنا ایک اچھی بات ہے نہیں عدل کرنا واجب ہے اور آگے پڑھ کے کہا کہ ان اللہ یعمرو بالعادل اگر اس نحی سے بات واضح نہیں ہوئی اس عمر سے بات واضح نہیں ہوئی تو اب لفظ عمر استعمال ہوا اللہ عمر کر رہا ہے عدل کا اگر اس نحی سے بات واضح ان اللہ یعمرو بالعادل ان اللہ یعمروکم بالعادل والاحسان اللہ تمہیں عادل وحسان کا حکم دیتا ہے پوری آیت ہے اور یہی نہیں عادل کے دوحید کے ساتھ نبوات قرآن مجید کی آیت امیر تو لے عدل بینکم مجھے حکم دیا گیا ہے نبی فرما رہے ہیں قرآن کے لہجے میں قرآن کے الفاظ میں امیر تو میں معمور ہوں مجھے عمر کیا گیا ہے کس بات کا لے عدل بینکم تاکہ میں تمہارے درمیان عادل برکا کس کس طرح عدل کا پیغام قرآن نہ دیا ہے مسلمانوں کو اب یہی ٹھائر کر ایک بات ارز کر دوں دیکھیں ہماری بات فروع کی بات اصول سے جڑی رہتی ہے اصول ہمارے فروع سے جڑے رہتے ہیں کسی مکمل نظام کا کمال یہی ہوتا ہے کہ اس میں پورے طور پر لوجیکل کنسسٹنسی پائی جائے کہیں خلل نہ ہو نظام میں یہ نہیں کہ بنیادوں سے عمارت جدہ ہے تو وہ عمارت جو بنیادوں سے جدہ ہوگی بنیادیں کتنی ہی مضبوط ہوں عمارت کوئی بھی آنڈ ہی اسے لے اڑے گی اور اگر عمارت مضبوط ہو بنیادیں کمزور ہو تو عمارت زمی بوس ہو جائے گی عمارت بھی مضبوط ہو بنیادیں بھی مضبوط ہو اور عمارت اور بنیادوں میں انسجام ہو اتصال ہو جڑی ہوئی ہو فروع و اصول کیونکہ جڑے ہوئے اس لیے فوراں ہم اشارے کرتے چلتے ہیں رسول نے قرآن کے الفاظ میں کہا کیا کہا عمارتو لے عدل بینکم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں وہ رسول جو کہہ رہا ہے مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں وہ جب آخری زندگی کا آخری حج کر کے واپس آ رہا تھا جملہ سن لیجئے اگر مسئلہ صرف دوستی اخوت عام بھائی چھارے کی بات تھی تو پوری امت کو نصیحت کرنی چاہیے تھی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر فرد دوسرے سے محبت رکھے ہر فرد دوسرے کا دوست ہو ہر فرد دوسرے کا ہمدرد ہو آپس میں ہمدردی کا رشتہ رکھنا دوستی کا رشتہ رکھنا یہ نبی جس جو عدل کا پیغامبر ہے اس نے ایک فرد کو ہاتھ پر اٹھا کر تو یہ پیغام دیا کہ من کنتو مولا فہابا علی مولا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے یہ وہ نبی کہہ رہا ہے جس کے لئے قرآن میں مجھے عمر کیا ہے میرے پروردگار میں کہ تمہارے درمیان عدل کروں اب جب بھی عدل کی بات ہوگی توحید کی بات ہوگی نبوت کی بات ہوگی علی کے تذکرے سے جدا نہیں ہو سکتی صلوہ پہلے محمد علی کی بات ہوگی یہ قرآن ہے آپ کے سامنے میں قرآن پڑھ رہا ہوں مجھے وہاں عمر کیا گیا ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے دنمیان عادل کروں عادل کیا ہے جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہی رکھے جائے علی کی جو جگہ تھی محمد نے وہاں رکھ دیا محمدآل 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 انتار سلوات علی محمدآل 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 انتار سلوات جو علی کی جگہ تھی وہاں علی کو رکھ دیا رسول نے کس نے رکھا کس نے رکھا کس نے رکھا رسول نے رکھا ظلم کیا ہوا پھر علی کی جو جگہ تھی وہاں سے علی کو ہٹا دیا تاریخ مسلمان تاریخ اسلام نتیجہ کیا ہوا آج پوری دنیا میں مسلمان کیا کہلاتا ہے عادل آج مسلمانوں کو کیا لقب ملا ہوا ہے آج مسلمان کی شناف دنیا میں ایک عادل قوم کے طور پر کیوں نہیں ہے ایک باہنصاف قوم کے طور پر کیوں نہیں ہے کیوں نہیں آئے اس لیے کہ ظلم پر جمی ہوئی ہے ابھی قیامت نہیں آئی ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو کیا لقب ملا ہوا ہے آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو کیا لقب ملا ہوا ہے ابھی قیامت نہیں آئی ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ابھی سرنوش تبدیل ہو جائے ابھی قسمت بدل جائے ابھی ہمارا اعتقاد بدل جائے ابھی ہمارا یقین پختہ ہو جائے حق و صدق و عدل پر ابھی ہم صاحب حق کو اس کا حق دے دیں ابھی ہم سرخرو ہو جائیں گے دیکھیں عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان قیام عدل میں کسی چیز کو رکاوٹ نہ قرار دیں نہ عمر نہ سن و سال نہ جنس اور نہ عنا بیمار فدی نہ عنا نہ سن و سال نہ عمر کوئی چیز حائل نہ ہو اور اسے ہر فرد اپنے نفس کے ساتھ ہر فرد ہم آپ ہر ایک کو عدل قائم کرنا ہے ہر ایک کو عادلانہ کردار اختیار کرنا ہے کسی انگریزی رائٹر کا جملہ ہے غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اس طرح کا ہے اور بہت اچھا جملہ ہے بہت اچھی بات ہے کہ عدالت حاصل کی جائے حق حاصل کیا جائے انصاف حاصل کیا جائے لیکن بہتر یہ ہے کہ خود عادل کریں یہ فطرت کی آواز ہے یہ کس کی آواز ہے یہ فطرت کی آواز ہے یہ فطرت کی آواز ہے جس عدیب کے قلم سے بھی یہ جملہ نکلا ہے کتنا ذرنی جملہ ہے کتنا اچھا جملہ فطرت کی آواز ہے ہم میں سے ہر ایک کو عادل کرنا چاہئے اپنے ساتھ سب سے پہلا عادل اپنے ساتھ اپنے ساتھ عادل کیا ہے جائزہ لیجئے آپ کی واقعا صحیح پوزیشن کیا ہے اس کائنات میں جو پوزیشن ہے وہیں تک محدود رہے اس سے آگے نہ بڑھیں تاکہ ظلم نہ ہو آپ کی کیا حیثیت ہے چاہے وہ علمی حیثیت ہو عملی حیثیت ہو مالی حیثیت ہو سماجی حیثیت ہو خاندانی حیثیت ہو سیاسی حیثیت ہو اقتصالی حیثیت ہو اخلاقی حیثیت ہو جو بھی آپ کی حیثیت ہے جو آپ کی حیثیت ہے آپ اپنا محاسبہ نفس کریں اپنا جائزہ جو آپ کی صحیح حیثیت ہے اپنے کو وہاں تک رکھیں اس سے آگے بھی نہ لے جائیں اس سے کم تر بھی نہ رکھیں کام تر رکھنا بیجا خاکساری بیجا آجزی ذہلت ہے بیجا افتخار بیجا آگے بڑھ جانا ظلم ہے تکبر ہے جہاں اپنے آپ مستحق ہیں وہاں پر اپنے آپ کو رکھنا خود شناسی ہے پوری کائنات میں آپ کی کیا حیثیت ہے آپ اس حیثیت کو مینٹین کریں جس ملک میں آپ ہیں جس معاشرے میں آپ ہیں اس ملک اس معاشرے میں آپ کی کیا حیثیت ہے اس کو مینٹین کریں جس خاندان میں آپ ہیں اس خاندان میں آپ کی کیا حیثیت ہے اس میں آپ مینٹین کریں جس ایک خانوادے ہو گھرانے ہو فیملی میں آپ ہیں اس میں آپ کی کیا حیثیت ہے اسے آپ مینٹین کریں مینٹین کرنے کے یہ معنی نہیں کہ نہ آپ تکبر میں مقتلا ہوں نہ اپنے کو زلین کریں نہ اپنے کو زلیل کریں نہ دوسرے کو زلیل کریں دیکھیں ایک بات بہت اہم ہے اور اسے سن لیے یہ ایک فرد سے لے کر اور گھر سے لے کر اور ملک تک اور انٹرنائشنل ایفیرز تک یہ بات جاتی ہے انسان کبھی کبھی دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے دوسروں کی بات تسلیم ہے غلام ہونے کے لئے ضروری نہیں ہے پیسوں سے بک جائے کتنے زلیل ہوتے ہیں وہ جو بے قیمت بک جاتے ہیں اور اس میں تائے کرنا بہت مشکل ہے کہ بے قیمت بکنے والا زیادہ زلیل ہے یا قیمت لے کے بکنے والا زیادہ زلیل ہے بہت مشکل ہے کچھ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو خریدنا چاہتے ہیں کچھ وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے حاکم رہیں کچھ چاہتے ہیں محکم رہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فطرت انسانی میں بھی یہ بات رکھی ہے اور کتاب الہی میں بھی یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم اس زبان مبارک سے بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے اور اس سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ارز کر رہا ہوں نہ دوسرے کے غلام بنو نہ دوسرے کو اپنا غلام بنو دونوں صورتوں میں بات کیا ہوتی ہے میں اپنے ایک استاد اخلاق اور عرفان کا جملہ نقل کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوسرے کا غلام بن جائے وہ باہر سے غلام ہیں ابھی واضح ہو جائے گا جمعہ جو دوسرے کا غلام ہو جائے گا وہ باہر سے غلام ہیں اور جو دوسرے کو اپنا غلام بنانا چاہے وہ خود اندر سے اپنا غلام ہیں غلام وہ دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں دوسرے کے ہواے نفس کا غلام دوسری صورت میں اپنی ہواے نفس کا غلام کیوں کسی کو اپنا غلام سمجھیں کیوں کسی کے غلام بنیں آزاد رہیں آزاد رہنے دیں آزادوں کی طرح زندگی بسر کریں آزادانہ بندگی کریں تو حق کی بندگی ہے خدا کی بندگی ہے محکوم رہیں تو اس کے محکوم رہیں جسے اللہ نے حاکم بنایا ہے اللہ نے رسول کو حاکم بنایا ہے اللہ نے امام کو حاکم بنایا ہے اللہ نے ولی کو حاکم بنایا ہے انما ولیكم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وہم راکعون اللہ تمہارا حاکم ہے سر پرستر ولی ہے اللہ کا رسول تمہارا حاکم سر پرستر ولی ہے اور وہ تمہارا حاکم سر پرستر ولی ہے جو ایمان لانے والا ہے جو نماز قائم کرنے والا ہے جو حالت رکوع میں زکاة دینا ہے صلوات پردے محمد ہم میں سے ہر فرد کو جب تک عادل شعار ری اختیار نہیں کریں گے ہر فرد کو مشکلات کا سامنا ہوگا خانوادیں ٹوٹ جاتے ہیں گھرانیں ٹوٹ جاتے ہیں کس میں نہ ہوگا کسی ایک کی انانیت کی خاطر انانیتوں سے انانیتیں ٹکراتی ہیں اور دل کے آئینیں پاش پاش ہو جاتی ہیں اس لئے ایک نسخہ کیمیا ہے یہ جو توبہ کی تعلیم دی ہے اللہ نے اس کے بھی مراتب ہیں اس کے بھی اطوار ہیں اس کے بھی شعون ہیں پربردگار نے فرمایا اندم توبہ معصوم نے فرمایا اندم توبہ کسی اپنی غلطی پر نادم ہو جانا یہ بھی توبہ ہے غلطی ہوئی ایک بار غلطی ہو گئی سمجھ میں آگیا کہ غلط بات تھی غلطی ہو گئی خطا سرزل ہو گئی اس پر نادم ہو جائی شرم سار ہو جائی نادم اور شرم سار ہونے کے معنی ہے کہ دوبارہ وہ غلطی نہ ہو اگر کسی دوسرے اگر خود غلطی کر رہے ہیں نادم ہو جائی اگر غلطی کا دائرہ آپ تک محدود ہے سباہ اللہ میں نے اپنی زندگی کے پروگرام میں کوئی غلطی کی نادم ہو جاؤں گا اور دوبارہ وہ غلطی نہیں کروں گا لیکن اگر میری غلطی سے کسی دوسرے تک اثر پہنچا بزرگ سے برابر والے سے خود سے تو اب اپنی جگہ نادم ہو جانا شرمندہ ہو جانا کافی نہیں ہے ندامت کا اظہار بھی ضروری ہے ندامت کا اظہار کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا فرض کیجئے باپ ہے اور اسے بیٹے کے حق میں تجاوز ہو گیا غلطی ہو گئی وہ جب کہے گا بلا کہ جب تک وہ بیٹے کے دل میں یہ احساس ہوئے گا کہ باپ نے میرے اوپر زیادتی کی تنہ ہو رہے گا کشید کی رہے گی وہ کرے گا تو باپ کا احترام مگر بزاہرداری تک سر جھکا دے گا عداب کے لئے ہاتھ اٹھا دے گا دل نہیں جھکے گا لیکن یہی باپ اگر کہہ دے بیٹے دیکھو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تمہارے ہاتھ میں ایک لفظ یہ کہہ دینا باپ کے مرتبے کو محراج کمال تک پہنچا رہا ہے اور بیٹا اپنے دل میں جو باپ کے لئے قدورت رکھتا تھا خود پانی پانی ہو جائے گا اب سر نہیں جھکے گا دل بھی جھکے گا دل بھی جھکے گا چھوٹے سے معذرت کر لینا بھی کوئی بڑے اس میں اتعار کی بات نہیں بڑے سے معذرت کرنے لا کوئی آر کی بات نہیں برابر والے سے معذرت کرنے لا کوئی آر کی بات نہیں غلطی پہ معذرت کرنا آزاد مردوں کا شعار ہے آزاد مردوں کا شعار ہے جہاں سے عدل برپا ہوتا ہے محبتیں باٹیں ہم پیدا ہوئے محبتیں تقسیم کرنے کے لیے انانیتوں کی ٹکراؤں کے لیے پیدا نہیں ہوئے آج وہاں سے سلے گا ہم اپنی حیثیت کو پہچانے اور ایک کنبے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ایک کنبہ مکمل ایک ریاست ہوتی ہے ایک خاندام اس میں ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے اس میں دوسرا کیا ہوتا ہے وزارت داخلہ ہوتی ہے وزارت خالجہ ہوتی ہے وزارت مالیہ ہوتی ہے وزارت دفاع ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ایک خاندان ہے سب کچھ ہوتا ہے خاندان کو محفوظ رکھنا ہے تو خاندان کا دفاع بھی کرنا ہوگا خاندان کی اقتصادیات بھی درست کرنی ہوگی اب مناسب یہ ہوتا ہے کہ وزارت داخلہ خاتم میں خانہ کے ہاتھ میں اس کے برعکس نہ ہو جائے ایسا نہ ہوگی جس کے ہاتھ میں وزارت خالجہ ہونے چاہیے وہاں مزارت داخلہ پہنچ گئی اور جہاں مزارت خارجہ ہونے چاہیے وہاں مزارت داخلہ پہنچ گئی تو کیا ہوگا عادل باقی جو چیز جہاں تھی وہاں سے ہٹ گئی ظلم ہو جائے گا جو چیز جہاں کی ہے وہی رہے یہ عادل ہے وہاں سے ہٹ جائے یہ ظلم ہے عادل برپا کرنا ہے تو صرف یہ تھوڑی کہ اصولی طور پر فلسفیانہ لہجے میں انٹلیکچول انداز میں عدل و عدالت کی بات ہو گئی بحث ہو گئی سبحان اللہ نعرے لگ گئے شامیانہ تارتار ہو گیا مولانا بالیدہ ہو گئے اور بات ختم ہو گئی بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ میں مجلس میں پڑھتا ہوں وہاں سبحان اللہ کے لئے اور میں عادی ہو گیا ہوں کہ ہر جملے پہ وہاں سنوں ہرگز نہیں یہ غلط فہمی نکال دیئے ذہن سے میں تو کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں کہ میں جتنا آپ کو خوش کرنے کا ہنر رکھتا ہوں اتنی آپ کو ناراض کرنے کا ہنر رکھتا ہوں اس کی مجھے معلوم ہے آج آپ ناراض ہو کے جائیں گے کل مجھے یاد کریں گے کل آپ مجھے یاد کریں گے چونکہ میری آپ کی ذاتی کو دشمنی تو ہے نہیں خدا نہ خواستہ کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ اللَّا تَعْلِنُ یہ وہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی میں مبتلا مجھے آپ سے محبت ہے آپ کو مجھ سے محبت ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ایک سوال تھا اس کا جواب دیتا ہوں آگے پڑھ جاؤں کئی دنوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بھئی عادل حق فرض حسن خیر ان چیزوں کے ان الفاظ کے پرفیٹ ڈیفنیشن کہاں سے حاصل کی جائے ممبع کیا ہے مبنا کیا ہے مبنا یعنی بنیاد ممبع کا لفظ واضحات کو سمجھ میں نہیں آتا تو میں ارز کر دوں عربی کا کلمہ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون بے عین نبع جب زمین سے چشمہ پھوٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے لئے لفظ استعمال کرتا ہے نبع نبع چشمہ پھوٹتا نبع اسی نبع سے بنا ہے ممبع اسی لئے میں اس کے لئے لفظ استعمال کر رہا ہوں سر چشمہ جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے تو جہاں سے اساسی تصورات و نظریات لیے جائیں کوئی بنیاد بنانے کے لئے وہ ہے ممبع وہ ہے سر چشمہ ہمارا ممبع کیا ہے قرآن ہمارا سر چشمہ کیا ہے قرآن وحیِ الٰہی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد بھی وحیِ الٰہی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد بھی وحیِ الٰہی سمجھئے کیا کہہ رہا ہوں قرآن کے بعد کیا ہے سنت سنت کو ہم نے کیوں معتبر مانا وحیِ الٰہی حدیث وحی نہیں ہے مگر حدیث کی حجیت پر تو وحی ہے میں نہیں سمجھتا کہ عالم اسلام میں کوئی ہو جو حدیث کو وحی کہتا ہو حدیث وحی نہیں ہے حدیث پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلاح ہے حدیث ارشاد پیغمبر ہے سب کہتے ہیں قال رسول اللہ کوئی نہیں کہتا قال اللہ جب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہتے ہیں قال اللہ جب رسول کا کلام پڑھتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ واقعاً یہ حدیث دہان مبارک پیغمبر سے نکلی ہائے تو پھر خود قرآن مجید کہتا ہے کہ اس دہان کو پہچانو اس زبان کو پہچانو یہ وہ ہے کہ مَا يَمْطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوحَا یہ کچھ اپنے ہوائے نفس سے نہیں کہتا وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے ہمارا پہلا سرچشمہ وحیِ الٰہی دوسرا سرچشمہ وحیِ الٰہی دوسرا سرچشمہ وحیِ الٰہی اگر وحیِ الٰہی نہ ہوتی تو جس رسول نے تئیس برس تک مشقتیں برداشت کر کے زحمتیں اٹھا کر مسیبتیں جھیل کر اللہ کا پیغام اور دین پہنچایا تھا آخری برس اپنی خواہش نفس کی بنا پر اپنے بھائی کی حکومت کا اعلان کر دیتا جاتے 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 جب پیغمبر نے فرمایا من کنتو مولا فہذا علی المولا تو ہم نے یہ من کنتو مولا فہذا علی المولا بھی تسلیم کیا کس بنا پر وحی کی بنا پر ہمارا پہلا سرچشمہ وحی ہے ہمارا دوسرا سرچشمہ وحی ہے ہمارا تیسرا سرچشمہ وحی ہے ہمارا بس وحی ایک سرچشمہ ہے ہم توحید پرست ہیں ہم اہلِ توحید دو سرچشمہ ہوئی نہیں سکتے ایک سرچشمہ ہے توحید حق سمدی رسول کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ نے انہیں رسول بنایا علی کو مانتے ہیں تو اس لیے کہ علی کو اللہ نے ولی بنایا اور جسے اللہ نے نہیں بنایا آپ ہماری گردن ہزار بار کاٹ ڈالیں ہم اسے تسلیم کرنے والے نہیں ہیں رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہم دار پر چڑھ جائیں گے مگر ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا ہم قتل ہو جائیں گے مگر ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا ہم زہر کا پیالہ پی لیں گے مگر ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا ہمیں پامال کر دیا جائے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہم سے یہ ظلم نہیں ہوگا اللہ نے جسے ولی نہیں بنایا ہم اسے ولی نہیں مانیں گے اللہ نے جسے امام نہیں بنایا ہم اسے امام نہیں مانیں گے ہم خلاف عدل کام نہیں کر سکتے ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں عمل میں ہم سے لغزش ہو جائے دنیا کے سبب سے ہم سے لغزش ہو جائے دنیا کے دباہ لیکن ہم اپنا نظریہ بدل دیں عقیدہ بدل دیں یقین بدل دیں لفظ عقیدہ اس لئے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی زبانوں پر لفظ حقیدہ ہے پچھلے عشرہ یاد ہوگا آپ کو حقیدہ نہیں ہے حقیقت ہے توحید حقیقت ہے نبوت حقیقت ہے ولایت امیر المومنین علی ابن عمیقان حقیقت ہے یہ شریعت اسلامیہ حقیقت ہے ہم سے عمل نہ ہو بے نماز خضا ہو جائے روزہ چھوٹ جائے حج پہ نہ جا سکیں حج ہو پورا نہ ہو سکے زکاة میں کچھ قصر رہ جائے خمج میں قصر رہ جائے معاملات میں ہم سے خطا ہو جائے ہم بشر ہیں خطرکار ہیں لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ ہمارے یقین کا نظام درست ہو اگر یقین درست ہے یقین صحیح ہے علم صحیح ہے نظریہ درست ہے تھیری صحیح ہے تو پریکٹس میں کئی غلطی بھی ہوگی تو توبہ کا خیال پیدا ہو جائے گا واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہوگا جہاں نظام فکری ہی بدل چکا ہو وہاں انسان توبہ بھی کرے گا تو کدھر جائے گا اتنا اس دنیا کی بھول بھولیاں میں نہ کھو جاؤ کہ واپسی ناممکن ہو جاؤ اسی لئے بار بار رسول دروازہ دکھاتے رہے بار بار پہشنواتے رہے انا مدینہ العلم علی ان بابو آنا دار الحکمت و علی ان بابو آ میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کے در ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس کے در ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہوں یہ علی وہ ہیں جو حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جسر علی موڑ دے کل گفتگو یہی پہ جا کر ختم ہوئی تھی آج بھی اختتام اسی پر ہو رہا ہے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جسر علی موڑ دے یہ جملے پیغمبر عصمت علی کے لئے کافی و وافی دلیل ہے اگر کوئی پیغمبر کو پیغمبر مانتا یہی تو بحیث ہے عالم اسلام میں آپ لوگ علی کو معصوم مانتے ہیں ہم کیسے ماننے معصوم رسول جس کے لئے دعا کریں پروردگار حق کو ادھر موڑ دے غیر معصوم کا تابع ہوگا حق حق کسی خطاکار کا تابع ہو سکتا ہے اور کسی خطاکار کا تابع اگر حق کو بنانے کی کوشش کوئی کرے جُگوڑ unterschied جس سے Oakland جس finale جرigrade رائق جande جعویڑ رویڈیوڑ روڑیوڑیوڑیے مات عاونتos جیب tree روڑیوڑیوڑیibility اللہ علیہ وسلم اللہم ادر لحق حیثمہ دارا اور حدیثیں اور بے شمار حدیثیں کتنی آیتیں ہیں فضیلت علی میں کتنی حدیثیں ہیں فضیلت علی علیہ السلام میں میں تو براہ راز فضیلت علی علیہ السلام بیان نہیں کرتا ہوں میں مطالب بیان کرتا ہوں اور اسی لیے اگر میری جرات ہے میری حیثیت ہے کہ میں فضیلت علی بیان کر سکا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ فضیلت علی ایسی ہے کہ جو الفاظ میں عدا ہو جائے جسے رسول اپنے ہاتھوں پہ اٹھائیں اس کی فضیلت لفظوں میں آ سکتی ہے ہاتھوں کی بات نہیں ہے ہاتھوں کی بات صرف نہیں ہے ہاتھوں کی بات صرف نہیں ہے جس کے قدم دوش رسول پر آیا ہے جس کے قدم مہر نبوت پر آیا ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کی کسی میں سکت ہے خانہ کعبہ بھی بت ہیں بتوں کو توڑنا آئے رسول اللہ نے کیا طریقہ اختیار کیا آپ کی سنی ہوئی بات ہے سب واقعہ میں تاریخ میں موجود ہے حدیث میں موجود ہے صرف غور کرنے کی بات ہے صرف غور کرنے کی بات ہے صرف جملہ صحیح کمٹیکس میں سمجھنے کی بات ہے رسول اللہ نے کہا کہ یا علی تم بیٹھ جاؤ میں تمہارے اوپر کھڑا ہو کر تمہارے دوش پر بتوں کو توڑ دوں علی بیٹھے لیکن علی علی تھے نبی نبی تھے علی ولی تھے علی رسول کی گود کے پلے تھے علی بیٹے کی مانن تھے علی چھوٹے تھے علی چھوٹے تھے علی نبی کو نہیں اٹھا سکتے نہیں اٹھا سکتے نبوت کا بار علی نہیں اٹھا سکتے علی ایمان تھے رسول اللہ اتر آئے ہاں یا علی اب میں بیٹھتا ہوں تم میرے شانے پر ساتھ تو اپنے قدم یہاں رکھ کے کھڑے ہو جاؤں اللہ اکبر اللہ اکبر اب علی ہے سوچنے میں کیا کروں حکم پیغمبر گدھوں کو توڑنا ہے کوئی نہیں ہے پیغمبر نے اور فہمارے ہیں اپنے قدم یہاں رکھو علی نے اپنے قدم دو شک پیغمبر میں رکھے بچپن نہیں ہے یہ یہ بچپن کا زمانہ نہیں ہے اب علی جوان ہو چکے ہیں علی مرد ہو چکے ہیں علی مرد میدان ہو چکے ہیں علی اس شباب میں پیغمبر کے دو شن مبارک پر کھڑے ہوتے ہیں اس علی کی فضیلتیں کسی سے بیان ہو سکتی ہیں اور اتنا بلند قد علی بھی کسی کو نظر نہ آئے تو اس کی بینائی پر بھروسہ دیا جا سکتا ہے بس گفتبو خدمو بھئی بھائی غمبر کے حدیث اللہم آدھر الحق حیثم آدھر علی حقو در مرد جدر علی جدر یہ بات نسل علی میں قائم ہوں گئی اس گھرانے کا حرفت کسی میدان میں جاتا ہے تو پوچھتا ہے کیا ہم حق پر ہیں کہ نہیں حادل کی بات ہوئی عزالت شعاری بات دیکھیں دیکھیں کیسا گھرانہ ہے جو حسین کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں ان کے بھرانے کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں وہ غور کریں ذرائع سمجھتے ہیں ہمارے ہاں بیٹا باپ کا ساتھ دیتا ہے اس لئے کہ وہ بیٹا ہے وہ باپ ہے بھتیجہ چچا کا ساتھ دے دیتا ہے اس لئے کہ وہ چچا ہی بھتیجہ ہے بھتیجہ چچا ہی بھتیجہ ہے حسین کربلا جا رہے ہیں حسین کربلا جا رہے ہیں یہ جملہ خود پورا مرسیہ ہے حسین کربلا جا رہے ہیں اور راستے میں فرس مبارک ہی پر حالت نومیہ پیدا گئی حالت نومیہ وہ حالت ہوتی ہے اسے سونا نہیں کہتے اسے غفلت نہیں کہتے وہ ایک کیفیت تاری ہوتی ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سامنے حقیقتیں روشن ہو جاتی ہیں یہ اولیاء اللہ کی ایمہ کی کیفیت ہوتی ہے یہ عرفہ کی کیفیت ہوتی ہے حالت نومیہ گھوڑے پر ہیں گھوڑا آگے بڑھنا آئے ہیں برابر میں جوان بیٹا گھوڑے پر ساوانے ہیں ادھر علی اکبر ادھر حضرت عباس ہیں ادھر حضرت علی اکبر ہیں سرکاری سے تو شہدہ آگے بڑھنا ہے اور وہ حالت نومیہ پیدا ہوئی ہے اور آپ ایک مطبع سر بلند کیا اور فرمایا اِنَّا لِلَّا بیٹا ساتھ میں بابا یہ کلمہ استرجاع جاری کرنے کا کیا مقام ہے اس وقت اِنَّا لِلَّا کس لئے فرما رہے ہیں کہا بیٹا ابھی میں نے دیکھا کوئی کہہ رہا تھا کہ اس قافلے کو دیکھو یہ آگے آگے جا رہا ہے اور ان کی موت ان کے پیچھے پیچھے بیٹے نے پوچھا کیا بابا علسنا علی الحق کیا ہم حق پر نہیں آئے ہیں امام نے فرمایا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا امام وقت ہے حسین ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون حق پر ہوگا بیٹے نے فرمایا اِذَنْ لَا نُبَالِي بِالْمَوتِ پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے پھر ہمیں کون کی کوئی پرواہ ہے یہ کہنے والا کون ہے یہ شبیح ہے بھائی مبار جس کے لئے حضرت امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے جب تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا تمہیں اس جوان کو دیکھ لیتا تھا کونہ اِذَ اشْتَقْنَا الٰى زیارتِ رسول اللہ جب بھی ہم زیارتِ رسول اللہ کی اِذَ اشْتِعَاب پیدا ہوتا تھا ہم اس کی زیارت کر لیتے تھے اس جوان بیٹے کو جب کربلا میں رخصت کیا ہے اب یہ تاریخی حقائط ہیں اور یہ اس گھرانے کے عدام ہیں ہم آنے ہاں جس ترتیب سے بیان ہوتا ہے مسائب کا سلسلہ جس ترتیب سے بیان کیا جاتا ہے وہ ایک ترتیب ہے چلی آرہی ہے آپ سے ارز کر چکا ہوں کہ سارے شہدہ روزِ آشورہ شہید ہوئے وہ آج چھے محرم وہ ہم حضرتِ علی اکبر کی شہادت پہنچ جائے ہیں پھر ترتیبِ شہدائی ہے کہ اصحاب کے بعد بنی حاشم میں سے سب سے پہلے شہید آلیا تھا تاریخوں میں اختلاف ہے مجھے معلوم ہے اختلاف ہے دوسرے اقوال بھی ہیں دوسرے اقوال بھی ہیں مجھے معلوم ہیں لیکن یہ امام ہیں یہ جانِ رسول ہیں یہ جانشینِ رسول ہیں انہیں ایک مثال قائم کرنی ہے عادل کی قسط کی انصاف کی مثال قائم کرنی ہے احسان کی بدر کی جنگ میں کیا ہوا تھا بدر کی جنگ میں رسول اللہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجا تھا حمزہ گئے تھے حالی گئے تھے عبیدہ گئے تھے یہ سب رسول کے عزیز ترین افراد تھے خونی رشتہ دام تھے خاندان کے تھے ان کو بھیجا تھا یعنی اپنی نفسی سترین چیز بھیج دی تھی پیغمبر نے بادر میں اور تمام جنگوں میں ایسے ہی ہیں رسول اللہ کی سیرت یہ ہے کہ مصیبتیں اپنے سر لیتے ہیں راحت امت کو دے دیتے ہیں ہمارا رسول رسول کریم کہلاتا ہے کیوں کریم کہلاتا ہے نبی کریم رسول کریم کریم اس لیے مصیبتیں اپنے سر لے لیتا ہے راحت امت کے لیے چھوڑ لیتا ہے اس رسول کریم کا جانشین حسین ابن علی حسین تو چاہتے تھے کہ سب سے پہلے علی اکبر روحے تھے مگر اصحاب باوقع کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ ہو سکتے ہیں ایک تو بہرحال وقت کی رعایت کرنی چاہیے دوسرے خود بہرحال میری جتنی سکت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس سے زیادہ گفتگو میری لیے ممکن نہیں ہو پاتی ہے پھر آواز ساتھ نہیں دیتی ہے اس لیے بیان کا دامن سمیٹ لیتا ہوں ورنہ عرض کرتا اور کسی وقت موقع ملا تو عرض کروں گا کہ اصحاب حسین کا مرتبہ جائے ان اصحاب کے ہوتے ان اصحاب کے ہوتے یہ ممکن نہ ہو سکا کہ سب سے پہلے علی اکبر چلے جائیں لیکن جب اصحاب کا خاتمہ ہو گیا جب حر نہیں رہ گئے زہر نہیں رہ گئے حبیب نہیں رہ گئے مسلم ابن عوصی جان نہیں رہ گئے جب اصحاب کا خاتمہ سید اشہادہ نے اپنے اس بیٹے کو میدان کی طرف بھیجا اور جب بھیجا ہے تو خاص انداز سے بھیجا ہے سر پہ رسول اللہ کا امامہ بانتا ہے بر میں قبائے رسول دوش پر عبائے رسول اور اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیں اللہمشہد علاہ اولائے قوم اے پروردگار تو گواہ رہنا اس قوم نابکار اب ان کی طرف وہ جا رہا ہے کہ جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تیرے رسول تیرے حبیب کا کیش حبیب حبیب بات مقاتل میں یہ بھی ہے سنتے رہتے ہیں آپ زاکروں سے پھر میں ارز کر رہا ہوں تاکہ کچھ تو آنسو بہن کچھ تو ماتم کا حقعدہ ہو ہم تو پوری زندگی گریہ کرتے رہیں تب بھی حقعدہ نہیں ہو سکتے ہیں یہ واحد شہید ہے جس کے لئے سرکار سید و شہدہ نے فرمایا کہ جاؤ خیموں میں خواتین سے بھی رخصت ہو اہلِ حرم سے رخصت ہو گویا فرما رہے ہیں کہ اپنی ماں لہلہ سے رخصت ہو گویا فرما رہے ہیں جاؤ خوبی زینب سے رخصت خوبی زینب نے پالا تھا علی اکبر بڑے ارمانوں کے ساتھ پالا تھا حضرت علی اکبر تشریف لے گئے خیمے روایتوں میں ہے کہ علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا اور گرتا بار بار اٹھتا تھا اور گرتا علی اکبر میران کی طرف جانا چاہتے تھے بیبیاں دامن تھام لیتی کوئی بازو تھام لیتا تھا کوئی دامن تھام لیتا تھا علی اکبر کا رخصت ہونا معمولی نہیں اس عشرِ ازا میں ابتدام ایک روایت ایک مبشرِ نومیہ کا ذکر کیا تھا یعنی ایک رویہِ صالحہ ایک رویہِ صادقہ کا ذکر کیا تھا کہ ایک مومنِ صالح نے خواب میں دیکھا کہ جنابِ سیدہ فرمائش کر رہی ہے اللہمِ مجلسی سے کہ تم میرے بیٹے حسین کی رخصت بیان کر دیں یہ جملہ میں نے کئی بار کہا ہے لیکن یہ بھی میری نگاہوں سے گزرا ہے واقعہ کے ایک بہت بزرگ مرتبہ عارف نے یہ خواب میں دیکھا کہ خود سید و شہدہ فرماتے ہیں جب میری مجلس کیا کرو تو میرے بیٹے اکبر کے مسائب بیان کیا خیمے سے رخصت ہوئے خیمے سے رخصت ہوئے میدان کی طرف چلے تو جس امام نے رخصت کیا تھا وہ امام بھوڑے کے پیچھے پیچھے چلا علی اکبر نے رہوار کو روکا پلٹ کے دیکھا گھوڑے سے اتر آئے بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا اب یہ کیا انگاز ہے آپ میرے پیچھے پیچھے اس طرح تشریف لارے ہیں سرکار سید و شہدہ نے فرمایا بیٹا تم کو میں خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں قربانی آگے آگے ہوتی ہے قربان کرنے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے بعض ارباب مقاتل اس طرح بیان کرتے آئے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار سید و شہدہ نے یہ فرمایا بیٹا اگر تم بھی صاحبِ اولاد ہوتے تو اندازہ ہوتا کہ جوان بیٹے کا رخصت کرنا اوڑے باپ کے لئے آسان نہیں ہوتا اکبر کو رخصت کیا یہ کہہ کر کہ بیٹا جہاں تک ممکن ہو پلٹ پلٹ کے اپنا چہرہ مجھے دکھاتے جانا تاکہ تمہاری زیارت کرتا رہوں اکبر گئے میدان میں جہاد فرمایا دعوتِ حق دی جہاد فرمایا اور جہاد کرتے کرتے پیانس کا غلبہ ایسا ہوا ایک مرتبہ پھر اکبر فاتحانہ شان کے ساتھ حضرتِ امام حسین کی خدمت میں آئے ہیں مگر اس سے پہلے اس سے پہلے کا ایک منظر ہے اور وہ منظر کیا میں معلوم ہیں میں اکثر ارز کرتا آیا ہوں کہ روزِ آنشورہ سرکارِ صحیح شہدہ کا انداز یہ تھا کہ آپ ایک اپنے فرص پر فرشیف فرما تھے خیمے کے سامنے درِ خیمہ پہ بیبیاں ہوتی تھی اور بیبیوں کی نظریں حسین کے چہرے پہ ہوتی اور حسین کی نگاہ میدان پہ ہوتی اب جو اکبر گئے تو ابھی آپ نے سنایا نا کہ تمام بیبیاں درِ خیمہ پہ کس طرح اکبر کو روک رہی تھی بار بار بردہ اڑتا تھا بار بار بردہ گرتا تھا یہ بیبیاں کھڑی ہیں یعنی رباب کھڑی ہے لیلہ کھڑی ہے زینب کھڑی ہیں حضرتِ امِ قلصوم کھڑی ہیں سکینہ کھڑی ہیں سب کھڑی ہیں اور نگاہ سرکارِ سید و شہدہ کے روح اینور پر ہے آپ کے چہرے پر ہیں سرکارِ سید و شہدہ میدان کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ سرکارِ سید و شہدہ کے چہرے کا رنگ بدلا اور جنابِ بیوی زینب نے فوراں کہا بھائیہ میرے بیٹے اکبر کی خیر سرکار نے فرمایا بہن لیلہ سے کہو کہ دعا کریں بیٹے کے حق میں ماں کی دعا قبول ہوتی ہے جنابِ لیلہ تشریف لے گئی وسطِ خیمہ میں زیرِ آسمان ہاتھوں کو بلند گیا فروردگار میرے بیٹے کو فتح من دیا دا فرما ادھر لیلہ کی دعا ختم ہوئی ادھر علی اکبر فاتحانہ امام کی خدمت میں آئے لیکن آتے ہی ایک جملہ علی اکبر کی زبان سے نکل گیا یہاں پر ایک منظر ہے جو نکل ہوتا ہے ایک منظر ہے جو نکل ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جنابِ جنابِ سرکار سید اشدہ نے فرمایا بیٹا اپنی زبان میرے موہ میں دے دو جنابِ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے موہ میں دی اور فوراں کھین چلی بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہونے سرکارِ سید اشدہ نے فرمایا بیٹا جاؤ میدان میں جاؤ تمہارے نانا تمہارے جاد تمہارے جاد تمہارے لیے آپ ایک اثر لیے منتظر ہیں علی اکبر دوبارہ میدان کی طرف گئے دوسری بار اس پیاس کی شندت میں بے پناہ جنگ کی مگر جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک شقی کا نیزہ سینے مبارک کرتے ہیں پس بہت دیر سے ضبط کر رہا ہوں بہت دیر سے ضبط کر رہا ہوں چونکہ یہاں رسمی ہے کہ جب میں سر سے عمامہ اتاروں گا تو شبیعہ برامت ہوں گی اس لیے میں مسائب پڑھنا ہوں اپنے سر پر عمامہ ہے ورنہ برداشت نہیں ہوتا ہے برداشت نہیں ہوتا ہے علی اکبر فرس سے زمین پر تشریف لائے اور زمین پر آتے آتے ایک مرتبہ کہا کہ یا عبادہ علیکم انہ السلام بابا آپ پر میرا آخری سلام سرکار سید و شہدہ چلے کہتے ہیں بار بار حسین کو ٹھوکر لگتی تھی حسین زمین پر گرتے تھے اور اُلتے تھے یا علی یا علی مجھے نہیں معلوم اپنے بیٹے علی اکبر کو بکار رہے تھے یا اپنے بابا علی کو آواز دے رہے تھے جب سرکار سید و شہدہ بیٹے کے سرحانے پہنچے بیٹے نے کہا بابا آپ کی بات سچ ثابت ہوئی یہ نانا کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے مجھے سلام کیا ایک جام آپ کے لئے منتظر آئے بابا میرے نانا آپ کے لئے جام شہد